موسیقی علمی جاری میں برشامدی دوستوں آج ہم ذکر کریں گے ترکی کے مشہور معروف سیزن محمد قتل امارے کے قسط نمبر چھے کا پچھلی پانچ ایک ساتھ کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں جس کا لنک اوپر دے دیا گیا ہے دوستوں سسپینس سے بھرپور اس ڈرامے کی اپیسوڈ آخر تک لاسمی دیکھئے گا اور اس کو مکمل سمجھنے کے لیے ہماری پہلی پانچ اپیسوڈ جس کا لنک اوپر دیا گیا ہے ضرور دیکھئے گا دوستوں اس قسط کی شروعات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روتا کے مقام پر ہونے والی جنگ میں ترک سپاہیوں کو قیدی بنا کر برطانوی فوج اپنے ہٹکوٹر میں لے جا رہی ہے اسی دوران محمد کو خیال آتا ہے کہ اس نے آخری ملاقات قتل امارے میں اپنے باپ سے کی تھی جس میں وہ اپنے باپ کو بتاتا ہے کہ سلمان اسکری نے اچانک اسے جنگ کے محاص پر بلایا ہے چونکہ محمد عثمانی فوج کا خفیہ ایجنٹ ہوتا ہے اور اچانک سے محمد کو محاص پر بلانا حیران کن ہوتا ہے جس پر محمد کا والد حسر و پہلوان محمد کو حوصلہ دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس بار تمہارا مشن مشکل ہونے والا ہے اتنے میں زینب اور اس کی نانی سپاہیوں کے لیے کچھ ضروری سامان لے کر آتی ہے جسے بروقت جنگی محاص پر برجوانا ہوتا ہے جس کی ذمہ داری عمر بیک کی ہوتی ہے محمد زینب کو بتاتا ہے کہ وہ جنگی محاص پر جا رہا ہے زینب محبت کے مارے پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کمانڈر نے لڑنے کے لیے بلانا ہوتا تو سعید کو بھی ضرور بلاتے ضرور یہ کوئی اہم معاملہ ہے محمد زینب کو اپنا خیام رکھنے کا کہتا ہے اور واپس نہ آنے پر اس سے معافی طلب کرتا ہے جبکہ زینب اسے کہتی ہے کہ اگر تم واپس نہ آئے تو اسے کبھی معاف نہیں کرے گی اور وہ اسے کہتی ہے کہ کوشش کرنا کہ عمر بیک کے ساتھ واپس آ جا لیکن زینب کو شک تھا کہ اسے اپنی محبت کو تکلیف میں پاتے ہوئی دیکھنا پڑے گا اور وہی ہوا محمد جنگ کے دوران قید ہو گیا خیر محمد زینب کو الویدہ کہتا ہے لیکن اس کی محبت بھری نگاہیں ابھی بھی زینب کو ساتھ لے جانے کا کہہ رہی ہوتی ہیں لیکن فرض کے ہاتھوں مجبور اسے اکیلے جانا پڑتا ہے اور زینب اندر ہی اندر اپنے روتے دل کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے اور محمد اپنی حقیقی دنیا میں واپس آ جاتا ہے برطانوی فوج عثمانی سپاہیوں پر ظلم کرتے ہوئے ان کو فوجی ہیڈکورٹر لے کر جا رہی ہے جبکہ محمد نیازی اور موولیت ایمان کی طاقت سے قید میں ہونے کے باوجود اپنے حوصلے بلند رکھتے ہیں اور محمد اپنی سرزمین کی فتح پر اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے کیونکہ عثمانی فوج روتا کے منقاب پر لڑنے والی جنگ میں فتحیاب ہو جاتی ہے جو کہ ایک اصل تاریخ ہے اور محمد اپنے خیالوں میں واپس چلا جاتا ہے اور یاد کرتا ہے وہ وقت جب وہ سلمان اسکری کے ہیڈکورٹر میں پہنچتا ہے چونکہ جنگ کے آغاز میں ہی پانچویں قسط ختم ہو جاتی ہے اور جنگ کے دوران جو بھی ہوا وہ محمد کے خیالوں میں دکھایا گیا ناظرین اگر اس جنگ کو خیالوں کی بجائے براہ راست سین میں دکھایا جاتا تو بات کچھ اور ہونی تھی خیر محمد کو سلمان اسکری ایک مشکل تریم مشن دینے جا رہا ہوتا ہے وہ محمد کو محض ایک خالی کاغذ دیتا ہے جس پر لیموں کے رس سے لکھی ہوئی کچھ خفیہ تحریر ہوتی ہے جس کو عام انسان نہیں پڑھ سکتا اور یہاں پر واپس محمد اپنے خیالات سے بہار آ جاتا ہے اور پھر محمد کو آتے ہیں وہ خیالات اس ہال لاک جنگ کے جو برطانیوں سے لڑی گئی روتا کے مقام پر ایک ہال لاک جنگ عالم اسلام اور باطل کے درمیان اس بات میں کوئی شک نہیں کہ عالم اسلام کے لیے ترکوں نے بہت قربانیہ دی ہیں تمام ترک سپاہی کپتان جمیل کے سربراہی میں اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں جو کہ ایک قابل تعریف سین فلم آیا گیا ہے ایسی جنگ ناظرین ٹی وی ڈراموں میں کبھی دیکھنے کو ملی ہے یہ جنگ ترکوں کے لیے جہاں فتحیاب ہوتی ہے وہیں ایک افسوسناک حادثہ بھی پیش آتا ہے جنگ میں لڑتے لڑتے کپتان جمیل کو گولی لگ جاتی ہے اور جنگ میں سلمان اسکری جمع مردی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتا ہے جبکہ مخالف سنت سے جاسوس کوکس جو کہ سارے فساد کی جڑھیں اپنے سپاہیوں کی ہمت بڑھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن بیچارہ ناکام لڑتا ہے اسی جنگ میں سلمان اسکری کو بھی دونوں ٹانگوں پر گولیاں لگ جاتی ہیں اور دو سپاہی سلمان کو ٹی بی کینک میں لے جاتے ہیں لیکن اسمانی جامباز ہمت نہیں ہارتے اور دشمن کی صف میں گھس جاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے محمد ان کے سپاہ سالار جس کے ہاتھ میں برطانوی جھنڈا ہوتا ہے اسے اس کی صف میں گھس کر اس کے سینے میں خنجر گھوکتا ہے یہ عالم دیکھ کر انگریز بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایمان کی طاقت سے اسمانی فوج کو فتح ہو جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی بڑی فتح کے بعد محمد سمیت اہم ترین اسمانی فوجی انگریزوں کی قید میں کیسے آگئے یہ ہم آپ کو تھوڑی دیر تک بتاتے ہیں اب چلتے ہیں اسمانی فوج کے طبی کیمپ کی طرف جہاں سلمان اسکری کا علاج چل رہا ہے اور اس کے سپاہی اپنے کمانڈر کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ تعریف کے الفاظ بھی بولتے ہیں جبکہ جنرل بیرٹ بیچارہ ہار کے مارے اس کے پاس سوائے فضول غصہ کرنے کے اور کچھ نہیں رہ جاتا اب کوکس اسے تنس کرتا ہے کہ آپ ترکوں کو نہیں جانتے سلمان اسکری نے جوا مردی کے ساتھ مقابلہ کیا ظاہر ہے جب آپ ہار جاتے ہو تو جتنا مرضی قریبی دوست ہو وہ بھی آپ کو تانے ہی سناتا ہے جنرل بیرٹ کہتا ہے کہ برطانیہ کے اتنے دشمن ہیں کہ اگر میں فوج میں نہ ہوتا تو برطانیہ کو تابوت بیچتا اور کوکس اس کا مزاق بناتا ہے کہ آپ لگتے بھی بین الاقوامی تابوت فروش ہیں ادھر سلمان اسکری کو بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنے شہید ہونے والے سپاہیوں کا دردناک منظر نظر آ رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دم ہوش میں آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ہمارے کتنے سپاہی شہید ہوئے اتنے میں کپتان شفیق اندر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ دشمن کے نسبت کم شہید ہوئے اور کہتا ہے کہ فتح ہماری ہوئے جس پر سلمان اسکری نہایت خوبصورت الفاظ بولتا ہے کہ فتح ہماری نہیں اللہ تعالیٰ کی ہے سبحان اللہ اسی دوران ایک مصطفیٰ نامی فوجی سلمان اسکری کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو جاتا ہے جس کے بعد سلمان اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتا اور جنگ پر دوبارہ جانے کو تیار ہو جاتا ہے کپتان شفیق اسے سنبھالتا ہے اور واپس بستر پر لچا دیتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک اچھا اور اماندار سربراہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ بات کی طرح پیار کرتا ہے انہیں کوئی تکلیف ہو تو اسے پرداشت نہیں ہوتا اور سلمان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے ادھر کتل امارہ میں تمدور کی دکان پر حسرو پہلوان جو عثمانی فوج کا حصہ ہوتا ہے اور اسے کوت کے اندر روٹیاں پکانے کا فریضہ ملا ہوتا ہے تاکہ وہ ہر آنے جانے والے کو دیکھے کہ کون یہاں کیا کرتا ہے حسرو پہلوان زینب، سعید اور عمر بیگ سے یہی گفتگو کر رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم جنگ ہار گئے تو کمانڈر نے ہمیں یہاں بغاوت کرنے کو کہا ہے جبکہ عمر بیگ بھی تیار ہوتا ہے کہ اگر یہاں انگریز فوجے آئیں تو داخلی راستوں میں بم بچھا دیے جائیں گے جبکہ سعید ذرا جذباتی مزاج ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ وہاں سپاہی جنگ لڑ رہے ہیں اور ہم یہاں محض روٹیاں پکا رہے ہیں اتنے میں سمانی فوج کا ایک اور جاسوس جس کا نام مصب ہے وہ خوشکبری دینے آتا ہے کہ ہم جنگ جیت گئے یہ مصب دراصل غدار ہوتا ہے جو آگے جا کر پکڑا بھی جائے گا فتح کی خبر سن کر حسرو مصب سے پوچھتا ہے کہ کتنے سپاہی شہید ہوئے تو وہ بھی یہی بتاتا ہے کہ دشمن کے نسبت کم لیکن جنگ ہال مارک تھی ایک طرف جانباز لڑ رہے تھے جبکہ دوسری طرف شہیدوں کو دفنایا جا رہا تھا یہ بات سن کر زینب ششتر رہ جاتی ہے اتنے میں سمانی فوج واپس قتل امارے آتی ہے جن میں شہدہ کی باڈیز بھی لائی جاتی ہیں زینب اور سعید محمد کا پوچھنے باہر بھاگتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ واپس آنے والوں میں محمد کہیں نظر نہیں آ رہا آخر ان کو شک ہوتا ہے کہ شاید محمد شہید ہو گیا زینب سپاہیوں سے محمد کا پوچھتی ہے جس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ محمد کو دشمن نے پکڑ لیا ہے اس سے زینب اس کے باپ اور بھائی کو یہ تو تسلیح ہوتی ہے کہ محمد شہید نہیں ہوا لیکن ایک دکھ بھی ہے کہ وہ دشمن کی قید میں چلا گیا ہے اب وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور اب سین شروع ہوتا ہے برطانوی قیدی کیم کا جہاں پہلے سے ہی کئی ترک سپاہی قید ہیں انہیں قیدیوں میں ایک ایسا قیدی جو سب سے منفرد ہے جو دھاگے سے ایک سانپ بنتا نظر آ رہا ہے اور افدگرد کا جائزہ لے رہا ہے یہ شخص کون ہے ضرور کوئی خاص قسم کا کریکٹر یا ایک نئی انٹری جیسے جیسے آپ ویڈیو دیکھتے جائیں گے ہم آپ کو بتاتے جائیں گے اب عثمانی سپاہیوں کو قیدی کیمپ کے اندر لائی جاتا ہے جہاں انہیں قید کرنا ہوتا ہے جہاں محمد کو یاد آتا ہے کہ دراصل سلمان اسکری میں محمد کو مشن دیا تھا کہ انہیں جان بوچھ کر برطانوی قیدی کیمپ میں داخل ہونا ہے اور وہ خفیہ تحریر دار الفنون کے دوست لیفٹننٹ علی کو دینی ہے اب یہ لیفٹننٹ علی کون ہے کیا کوئی نیا کردار یا محض ڈرامے میں سسپنس کی وجہ یعنی تمام عثمانی فوجی ایک مشن کے تحت پکڑے گئے ہیں اور وہ مشن صرف محمد جانتا ہے جبکہ وہی مخصوص شخص تمام آنے والے سپاہیوں کو بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے اس کردار نے اپنی انٹری ہی دہایت پرسرار طریقے سے کروائی ہے یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا کردار کوئی بھی ہو اداکاری کے معاملے میں کافی تجربہ کار اداکار ہے کیونکہ اس کے دیکھنے کا انداز بہت ہی منفرد ہے اور اس اداکار کا نام اسماعیل ہوچلو ہے جو کہ ترکی کا ایک مشہور اداکار ہے آئیے وہ آگے بڑھتے ہیں ادھر کیمپ میں سپاہی نیازی کی ایک انگریز فوجی کے ساتھ جھڑپ ہو جاتی ہے جس میں دونوں فوجیں آپس میں گتھم گتھا ہو جاتی ہیں اس سب کے بیچ میں ایک نیا کردار یعنی اس کیمپ کا جیلر دونوں فوجوں کو متوجہ کرتا ہے اور تمام اسمانی فوجیوں کو دھمکی لگاتا ہے کہ اگر انہوں نے کیمپ کا قانون توڑا تو انہیں گولی مار دی جائے گی جس بات پر محمد ہنسنا شروع کر دیتا ہے جس پر جیلر روبرٹ ہسنے کی وجہ پوچھتا ہے تو محمد اسے تنس کرتا ہے کہ اب ہمارے ہسنے پر بھی پابندی ہے کیا جو بات روبرٹ کو برداشت نہ ہوئی جس پر وہ محمد کو بندوق کا دستہ مارتا ہے اور ترک سپاہی مضاہمت کرتے ہیں لیکن کیونکہ ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا اس لیے ان کو ہار مانے نہیں پڑتی ہے انگریزوں کا ظلم اور ان کی منافقت اس سیزن میں بہت گہرائی تک اور سچائی کی حد تک دیکھائی گئی ہے آخر وہ منفرد شخص محمد سے ملاقات کرتا ہے اب اس قیدی کا آگے کیا کردار ہوگا اور لیفٹرنٹ علی وہاں پر کون ہے دوستوں اب بات کریں گے سلمان اسکری جنگ میں بری طرح زخمی ہونے والے اپنے قریبی ساتھی کپتان جنگل سے ملنے آتا ہے جو کہ آخری سانسے لے رہا ہوتا ہے سلمان اسکری جنگل کو حوصلہ دیتا ہے کہ ہمت نہ ہرو لیکن کپتان جنگل کا شریر اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور آخرکار سلمان کے سامنے ہی اپنی آخری سانس لیتا ہے اور اس کے ساتھ ایک اہم کردار سیزن سے ختم ہو چاہتا ہے اس کردار کو میرے مطابق آگے چلانا چاہیے تھا کیا وجہ تھی اس کردار کو اتنی جلدی ختم کرنے کی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا اب ادھر قیدی کیمپ میں وہ منفرد شخص محمد اور اس کے ساتھیوں سے ان کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر محمد موولیت نیازی سفہ اور باقی سب کا تعرف کروا دیتا ہے پھر وہ شخص بھی اپنا نام اسکوپلو محمد بتاتا ہے اور تمام سپاہیوں کو ہشیار اور صبر سے کام دینے کو کہتا ہے ادھر سلمان اسکری کپتان شفیق کے سرار کرنے پر اپنا علاج کروانے بغداد جانے کو تیار ہو جاتا ہے جبکہ کیمپ میں رات کا وقت ہوتا ہے اور کھانے کے دوران اسکوپلو محمد سے پوچھتا ہے کہ جب تم لوگ جیت گئے تو یہاں کیسے آئے یہ بات صرف محمد جانتا تھا لیکن موولیت بتاتا ہے کہ محمد انگریز فوجیوں کے پیچھے بھاگا اور محمد کے پیچھے ہم اس چکر میں ہم پکڑے گئے اور یہاں تک آ گئے پھر محمد اسکوپلو سے اس کی قید کی وجہ پوچھتا ہے اسکوپلو سے بتاتا ہے کہ وہ ترک کمانڈر سبحی بیک کی سبراہی میں لڑ رہا تھا کہ قبائی ازاکاروں نے دھوکا دیا جس سے حالات خراب ہو گئے اور ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑے جس وجہ سے یہاں قید ہو گئے اسی دوران عشاء کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے تمام عثمانی فوجی پانی نہ ہونے کی باعث دیوار کی مٹی سے تیمم کرتے ہیں جو کہ ایک بہت ہی پرکشش منظر ہے اپنے کمرے میں رابرٹ شراب کے نشے میں مصروف ہوتا ہے کہ ازان کی آواز سنتا ہے اور فوراں اپنے فوجیوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو نماز پڑھنے سے روکا جائے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں انگریزوں کے ظلم کی انتہا جہاں مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے بھی روکا گیا اور وہ بھی ظلم اور بربریت کے ساتھ آخر وہ واہیات جیلر موولیت کو امامت کروانے سے روکتا ہے اور اس کو بندوق کے ساتھ ضربیں لگاتا ہے اور اس طرح انگریز فوجی تمام عثمانی فوجیوں پر بیش بہا ظلم کے بادل برساتے ہیں اور عثمانی فوجیوں کو بندوق کے دستوں کے ساتھ مارا جاتا ہے یہ تمام ظلم دیکھ کر آخر کار اسکوپلو اپنا دماغ لڑاتا ہے اور محمد کو سمجھاتا ہے کہ فیلحال ہم طاقت میں نہیں اس لیے ان کی بات مان لو ورنہ یہاں سے سب کی لاشیں باہر جائیں گی اور مشن ناکام ہو جائے گا یہاں تک کہ رابرٹ محمد کو مضاہمت کرنے پر گولی مارنے لگتا ہے لیکن اسکوپلو اسے بچا لیتا ہے اب چلتے ہیں کتول امارا جہاں سلمان اسکری سے صحافی الیزیبت ملاقات کرنے آتی ہے جس پر سلمان اسکری اس کو آگاہ کرتا ہے کہ جنگ اپنی جگہ لیکن سپاہیوں کو قید کر کے ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا کہیں کہ انسانیت نہیں جبکہ الیزیبت یہ کہنا چاہتی ہے کہ انگریز تو محذر لوگ ہیں جس پر سلمان بتاتا ہے کہ اخبارات اور میڈیا کے ذریعے انگریز یہ دکھاتا ہے کہ وہ محذر ہے ان کا اصل دیکھنا ہے تو بسرا کے قیدی کینٹ میں جا کر دیکھیں کہ میرے فوجیوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اور انگریزوں کا اصلی چہرہ بے نکاب کریں جو کہ دوستوں آج بھی ایک حقیقت ہے جسے کوئی بے نکاب کرنے کی جورت نہیں کر سکتا آخر الیزیبت حامی برتی ہے لیکن ایک شرط رکھتی ہے کہ وہ پہلے عثمانی قید خانے دیکھنا چاہی گی موازنے کے لیے جس پر سلمان مان جاتا ہے اور صحافی وہاں سے چلی جاتی ہے اور آخر سلمان اسکری کی بات مان کر وہ برطانوی کمانڈر جنرل بیرٹ سے ملنے آتی ہے جہاں جاسوس کوکس بھی موجود ہوتا ہے اور الیزیبت جنرل بیرٹ کو یہ کہہ کر راضی کرتی ہے کہ انگریزوں کے خلاف بننے والے پروپیگنڈے کو ختم کرنا چاہتی ہے اور برطانوی فوجی کیمپ میں قیدیوں سے بننا چاہتی ہے اور بتانا چاہتی ہے کہ انگریز واقعی ایک محذب لوگ ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب کے لیے گدھے کو باپ بنانا پڑتا ہے تو الیزیبت نے بھی یہی چال چلی اور جنرل بیرٹ اس کی بات مان لیتا ہے جبکہ کوکس اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ترک سپاہیوں کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہو رہا ہے لیکن بیرٹ اسے سمجھاتا ہے کہ تم الیزیبت کے ساتھ جاؤ گے اور معاملات سمجھا لوگے ادھر قیدی کیمپ میں تمام سپاہی سوئے ہوئے ہیں سوائے اس کوپلو کے جبکہ اس کے عین پیچھے محمد بھی جاگ رہا ہوتا ہے اور اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے آفریہ نے اس کوپلو کے دماغ پر کہ وہ پیچھے دیکھے بغیر سمجھ جاتا ہے کہ محمد جاگ گیا ہے محمد اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اس کوپلو باتوں کے ساتھ سامپ بننے میں مصروف ہوتا ہے اور محمد سے کہتا ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کی حکومت کو گرایا اس طرح اس کیمپ کی دیوار کو گرانے کا بھی کوئی راستہ ضرور ہوگا پھر محمد اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا بن رہے جس پر اس کوپلو سے بتاتا ہے کہ یہ ایک سامپ ہے جب اس کا سر مکمل ہو جائے گا تو یہ دشمن کو ڈسے گا پھر محمد اس سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سامپ کسی خاص شخص کو ڈھونڈ سکتا ہے جس پر اس کوپلو اس سے پوچھتا ہے کہ کون ہے وہ شخص جس پر محمد بتاتا ہے کہ وہ یہاں لیفٹنٹ علی کو ڈھونڈنے آیا ہے جس پر اس کوپلو علی کو ڈھونڈنے کی حامی پھرتا ہے اب دوسری طرف سلمان اسکلی کپتان شفیق کو کمان دے کر اپنا علاج کروانے بغداد چلا جاتا ہے جبکہ بسرہ کے قیدی کیمپ میں انگریز فوجی عثمانیوں کے ساتھ اپنا بدترین سلوک جاری رکھتے ہیں اور ان کو ناشتہ تک نہیں دیتے اور اپنی کھائی ہوئی ہڈیاں ان کے آگے پھینکتے ہیں جس پر نیازی کہتا ہے کہ ان کو قتل کرنے سے پہلے میں نہیں مروں گا پتہ نہیں کہاں سے چپ چپا کر اس کوپلو ایک روٹی کا بند لے کر آتا ہے اور اسی سے گزارہ کرنے کو کہتا ہے موولیت اور نیازی تھوڑا تھوڑا کر کے سپاہیوں میں بانٹتے ہیں اور گزارہ کرتے ہیں پھر محمد اس کوپلو سے علی کے بارے میں پوچھتا ہے جس پر اس کوپلو محمد کو علی کے پاس بھیج دیتا ہے محمد اس کو وہی خفیہ تحریر جو سلمان اسکری نے دی تھی دینا چاہتا ہے لیکن علی محمد کو رات کے وقت جب تمام انگریز سپاہی سوئے ہوں اس وقت دینے کو کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی جگہ پر سویا ہوں گا مجھے جگہ لینا ادھر کتل عمارہ میں زینب محمد کی محبت میں چور محمد کو یاد کرتی ہے اور اس کے ساتھ گزارہ وقت یاد کرتی ہے وہ سہرہ کی پہلی ملاقات وہ خوابوں کی حقیقت اور اسی آس میں ہے کہ محمد کب واپس آئے گا اور اب رات کا وقت ہو جاتا ہے محمد موقع پاتے ہی اٹھتا ہے اور اسی جگہ جاتا ہے جہاں علی نے اسے بلایا تھا سپاہیوں کی نظروں سے بچ کر وہ علی کو جگاتا ہے تو جاگنے والا شخص کون ہے وہ کوئی اور نہیں اسکوپلو ہی ہے جی ہاں دوستو وہ اسکوپلو علی ہی ہے جس کے لیے سلمان نے محمد کو وہ خفیہ تحریر دی تھی علی فوراں اس سے وہ تحریر مانگتا ہے اس سے پہلے کہ کوئی دیکھ لے محمد اس کو وہ کاغذ دے دیتا ہے علی نانظر آنے والی تحریر کو آگ کے پاس لاکر پڑھتا ہے دراصل اس پر لیمو کے رسے لکھا گیا ہے جو کہ سوکنے سے اس پر جو بھی لکھا ہوگا وہ غائب ہو جائے گا اس کو صرف آگ کے قریب لاکر ہی پڑھا جا سکتا ہے اور اس تحریر کو پڑھ کر علی اس کو جلا دیتا ہے اس تحریر میں کیا لکھا تھا یہ آپ کو آنے والی ویڈیوز میں ضرور پتا چلے گا اگلی صبح تمام عثمانی سپاہیوں کو بربریت کے ساتھ جگایا جاتا ہے اور ان میں سے پندرہ قیدیوں کو چنا جاتا ہے کیونکہ کیمپ میں الیزیبت قیدیوں کو دیکھنے کونکس کے ساتھ پہن جاتی ہے جہاں جیلر رابرٹ اس کا استقبال کرتا ہے الیزیبت کو وہاں ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوتی ہے جس پر کوکس یہ بہانہ کرتا ہے کہ حالت جنگ میں ہونے کی وجہ سے ہمارے فوجی نہائے نہیں دراصل وہ بدبو معصوم عثمانی فوجیوں کی ہوتی ہے جنہیں نہانا تو دور پینے کا بھی پانی نہیں دیا جاتا کوکس الیزیبت کو قیدیوں سے بننے سے روکتا ہے لیکن الیزیبت نہیں مانتی جبکہ ان پندرہ قیدیوں میں علی اور محمد بھی شامل ہوتے ہیں ادھر کوت میں زینب اور اس کی نانی زخمی سپاہیوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہے لیکن زینب کا دھیان محمد کی طرف ہے اور اپنی نانی سے پوچھتی ہے کہ انگریز اپنے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں جس پر اس کی نانی کہتی ہے کہ عام شہری سے بھی کہیں برا جس پر زینب دلی دل میں خون کے آنسو روتے ہوئے دعا کرتی ہے کہ ظلم کرنے والے لستوں نابود ہوں آمین محبت بھری دعائیں بہت کچھ بدل دیتی ہیں دوستوں اب جبکہ حسرو پہلوان اپنی روٹیاں پکانے میں مصروف ہوتا ہے کہ مصب اپنے ساتھ ایک شخص کو لاتا ہے جس کا چہرہ ڈھکا ہوا ہوتا ہے وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ سلمان ہوتا ہے جو حسرو پہلوان سے ملنے آتا ہے حسرو پہلوان خوش ہوتا ہے پر قیدیاں کے بارے میں پریشان دکھائی دیتا ہے جس پر سلمان اسکری بتاتا ہے کہ ابھی تک کوئی خبر نہیں کیونکہ وہ سلمان اسکری کا ہی مشن ہوتا ہے جو محمد پورا کر رہا تھا ادھر کیمپ میں ان پندرہ سپاہیوں کو نہلایا جاتا ہے اور ان کے لیے ایک اچھے دسترخوان کا بندبس کیا جاتا ہے صرف علیزیبت کو دکھانے کے لیے تاکہ خبارات کے ذریعے دنیا کے سامنے ایک اچھا تصور جائے جو کہ آج بھی یہ منافقت اور دھوکہ دنیا پر چھایا ہوا ہے آفرین ہے محمد بزدیک پر کہ اتنی کمال کی سچائی دکھائی ہے انہوں نے اس سیزن کے ذریعے آخر علیزیبت دسترخان پر پہنچ جاتی ہے جہاں وہ محمد کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ وہ پہچان جاتی ہے کہ یہ وہی محمد ہے جس کا اس نے اسطنبول میں انٹرویو کیا تھا جبکہ علی سمجھ جاتا ہے کہ یہ سارا ڈراما ایک صحافی کے لئے کیا گیا اب انٹرویو میں کیا کچھ کھلے گا اور کیا کچھ چھپے گا سسپنس سے بھرپور اگلی اپیسوڈ میں آپ کو بتایا جائے گا یہاں اپیسوڈ 6 اپنے اختتام کو پہنچتی ہے امید ہے کہ آج کی سسپنس اپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی کیا پاکستان اسی نویت کے سیزن بنا سکتا ہے کمنٹ میں لاسنی بتائیے گا اور ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کریں اگلی اپیسوڈ 7 کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ